اسلام علیکم میں ہوں خالد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بے یقینی بے سکونی خوف و حراس انتشار پسندی ظلم اور بربریت کے عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے خوف و حراس کے عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو چلیے شروع کرتے ہیں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے کیا حالات بنے ہوئے ہیں ہر وقت خوف و خوف کی سی فضاء ہے بے یقینی کا سا عالم ہے ہر انسان پریشان ہے ڈپریشن کا شکار ہے بے سکونی کا عالم ہے ہمیں ہمارے لوگ کیا کریں کیونکہ اتنی زیادہ مشکلات ہیں اتنی زیادہ پریشانیاں ہیں آزمائشیں ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نارمل رکھنے کی کوشش بھی کریں تو وہ رکھ نہیں سکتے چاروں طرف بے روزگاری ہے بے یقینی ہے بیماریاں اتنی زیادہ ہیں اور مہنگائی سب سے بڑھ کے اتنی زیادہ مہنگائی ہے کہ لوگوں کا سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے اس طرح کے حالات میں پھر دوسری طرف سے یہ سیاسی محول جو اس طرح سے ابھی لوگ ایک طرح کے غم سے نارمل نہیں ہو پاتے کہ دوسرا کوئی ایسا سانحہ ہو جاتا ہے کہ لوگ پھر بے چانی اور بے یقینی کا شکار ہونے لگتے ہیں تو ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری دعائیں سکھائی ہیں بہت ساری نمازیں سکھائی ہیں جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ جتنی بھی بڑی آزمائش ہو اس میں ہمیں صرف اور صرف اللہ سے ہی رجوع کرنا چاہیے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے اس سے بڑھ کر کوئی مددگار نہیں ہے وہ ہی بچانے والا ہے اور وہ ہی مارنے والا ہے جب تک اس کا حکم نہ ہو تو کوئی کسی کو ایک دن کے جیسا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو ایسے حالات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوف احراز کا جب بھی عالم ہو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نمازِ استسکا جیسی نعمت عطا کی ہے جب بھی جنگیں ہوتی تھی تو صحابہ کرام بھی خوف احراز کے عالت میں نمازِ استسکا پڑھتے تھے اور اللہ سے مدد مانگتے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح کی آزمائش سے نکلنے کے لئے استغفار 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 جیسی نعمت عطا کی ہے ہمیں اجتماعی طور پہ توبہ استغفار کرنا چاہیے بڑے بڑے اجتماعات میں ہمیں اجتماعی دعائیں کروانی چاہیے دعائیں کرنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ ضرور ہماری آزمائشوں کے لئے ہمارے لئے آسانیہ پیدا کرتے ہیں اسی طرح جس طرح سے کل جب یہ سانح واقعہ ہوا کہ ہمارے لیڈر کو گھولی لگی اور اس طرح سے لوگ بے چینی اور اس طرح سے لوگوں نے بیہیو کیا کہ پورا ملک سڑکوں پہ نکل آیا اور اشتعال پسندی غم و غصہ رنج کا یہ عالم تھا کہ لوگوں نے انتہا پسندی کی انتہا کر دی کہ انہوں نے جلاو گھراؤ اپنی لوگوں کو اپنی چیزوں کو نقصان پہنچانا تو یہ ایک جو ہے وہ ایک انتہا کر گئی ہے حالات جیسے بھی ہو آزمائش جتنی بھی بڑی ہو آپ نے اپنے آپ کو نارمل رکھنا ہے بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ لوگ عمران خان سے بہت پیار کرتے ہیں میں نے آپ یقین کرے کہ میں نے اپنے اگلی گلد کر لوگوں کو دہاڑے مار مر کر روتے ہوئے دیکھا عورتوں کو بچوں کو بوڑوں کو بزرگوں کو سب کو اتنی زیادہ جو ہے وہ ہمارے لوگ اپنے لیڈر سے محبت کرتے ہیں کہ ان کو ان کی ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے آپ کو اتنا بے بس فیل کر رہے تھے کہ ہم کیا کریں ایسی صورت میں پھر لوگ اشتعال پسندی میں آکے اپنے ملک کو اپنے لوگوں کو ہی نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر ظاہرے لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے تمام حالات سے نمٹنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم پوزیٹیو رہیں اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی پوزیٹیو رہنے کی تلقین کریں ان کو اس طرح کے محول نہ بننے دیں کہ جس میں لوگوں کو نقصان ہو لوگوں کی املاک کا نقصان ہو لوگوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تشدد پسندی کی طرف ہمیں نہیں جانا چاہیے لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ سے بہت ساری دعا کرنی چاہیے ہمیشہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے ملک کے لیے اپنے ملک کے لیے دعا کریں اپنے لیڈر کے لیے دعا کریں اپنے ہر طرح کے آزمائشوں کے لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طرح کی بڑی آزمائش سے دوچار نہ کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میری عمد پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میری قوم سہلاب میں بہنے والے تنکوں سے بھی زیادہ حل کی ہو جائے گی اور دوسری قومیں اس طرح سے ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح کھانے والے دسترخان پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم لوگ تعداد میں اتنے کم ہو جائیں گے کہ لوگ دوسری قومیں جو ہیں وہ ہمارے پر متحد ہو کے ٹوٹ پڑیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تو تم لوگوں کے روئیوں کی وجہ سے لوگ لوگوں کی نظروں میں اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اتنے ہاوی ہو جائیں گے اور غلبہ پانے کی کوشش کریں گے تو ایسے حالات میں جتنا بھی آپ کے اوپر پریشر ہو جتنا بھی آپ کے اوپر غلبہ ہو جتنی بھی آپ کے اوپر ازمائش ہو آپ نے حق کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا راہی حق پر ڈٹے رہیں کبھی نہ جھکیں کبھی نہ بکیں کبھی کسی کے آگے اپنے آپ کو سرینڈر نہ کریں یہاں تک کہ جب آپ مضبوط ہو کر کھڑے رہیں گے تو آپ کا دشمن بھی آپ سے خوف کھانا شروع ہو جائے گا تو اس کے لیے سب سے ایک دعا ہے جو خوف کے عالم میں کسرت سے پڑھنی چاہیے جب دشمن کا غلبہ ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی ظلم اور بربریت کا عالم ہو تو دعا پڑھنی چاہیے یہ اتنی اچھی دعا ہے کہ جب بھی آپ اس کو کسرت سے پڑھیں تو جتنے بھی آپ کے مخالفت میں حالات ہو یا آپ کے مخالفت میں جتنے بھی دشمن ہو وہ آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع جاتے ہیں تو بس آپ اپنے آپ کو نارمل رکھیں اپنے آپ کو کمپوز رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اور اپنے لیڈر کے لیے بہت ساری دعائیں کریں اپنے ملک کے لیے بہت ساری دعائیں کریں کیونکہ یہ ملک ہم نے بہت قربانیاں دینے کے بعد حاصل کیا ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالی ہمارے لیڈر کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اتنے اچھے اتنا اچھا لیڈر عطا کرے جو ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے ملک کے لیے ہماری زندگیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو ہمارے ملک میں بہترین کی عادت اللہ تعالی ہمیں عطا کرے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان برکے السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتم اللہ حافظ